جب ایسے یہ جتنی بھی مشہور لوگ ہیں نا جو ناج گا کر فیمس ہوئے ان کو اس لیول پر پہنچانے والے تم لوگ جب جب انہوں نے تمہارے سامنے قرآن کی آیتوں کی دھجیاں اڑائی اسلام کی وہ اہم شاہ جسے حیاء کہتے ہیں حیاء کے جنازے نکالے تم لوگوں نے بیٹھ کر تالیاں بجائی تم جیسے عام لوگوں نے ان کو اپریشیئٹ کیا اور انہیں جب پتا چلا نا کہ ہمیں دیکھنے والے لوگ اتنے بھوکے ہیں نفس اور حوث کے اتنے ستائے ہوئے ہیں کہ اگر جسم کے کسی بھی حصے سے تم تھوڑا سا کپڑا ہٹا دوگے تو یہ لوگ تمہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں گے تو انہوں نے بھی تمہاری ان خواہشوں کو سامنے رکھ کر اپنے جسموں سے کپڑے اتار دیے جن کو معاشرے میں کوئی جانتا تک نہیں تھا جن کے پاس کرنے کو کوئی کام تک نہیں تھا ایسے لوگوں نے تم لوگوں کے ذہنوں سے کھیلا تم لوگوں نے بھی ان کو اپنے آپ سے کھیلنے کی اجازت دی بھائی ان سے تو کوئی پوچھنے والا تھا ہی نہیں اگر ہوتا تو ایسے ایک دوسرے کی باہوں میں باہر ڈال کر گھومتے نہ لیکن یار تم تو فیملی والے تھے تم تو بہنوں والے تھے تم نے اپنا وقت ان لوگوں کو کیوں دیا کیوں دیکھا ان کو کیوں اپنی خواہشوں کو غلط طریقوں سے پورا کیا کیا آپ اس بات کو بھول گئے تھے کہ اس دنیا میں ایک اللہ اور وہ سب کچھ دیکھ رہے اسے سب کچھ نظر آ رہے قیامت کے دن کہاں تمہاری نظریں استعمال ہوئی کہاں تمہارے ہاتھ استعمال ہوئے کہاں تمہاری سوچ استعمال ہوئی کہاں تمہارا پیسہ استعمال ہوا کہاں تمہارا ٹائم استعمال ہوا ان ساری چیزوں کا تم سے پوچھا جائے گا بے لگام گھوڑوں کی طرح اپنی زندگیاں ہم گزار رہے ہیں لہذا جو ہوا جتنا ہوا سو ہوا جو جو کر رہے ہیں کرنے تو جب ان کو دیکھنا بند کریں گے ان کو کمنٹس کرنا بند کریں گے ان کو فالو کرنا بند کریں گے تو انہیں بھی ریالائز ہونا شروع ہو جائے گا اپنے آپ کو لذتوں کے حوالے نہ کریں لذت دو چار سیکنڈ کی ہوتی ہے جو ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ گناہ جو لذت کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے